شاکر بسر صاحب یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاکر بسر صاحب ایک تو آج آپ کو عدالت نے خاص کہہ دیا کہ آپ نے جو آج ہوا ہے سپریم کورٹ میں اس پر بات نہیں کرنا سو آئی ویل ریکویسٹ آئی ویل سجیسٹ کہ نہ ہی کریں بات لگر آپ نے کاف کرنا چاہتے ہیں یہ جو الیکشن ہے جس پر سب لوگ آپ نے سنایا یہ مدر آف آل رگنگز تھا میں نے بھی چار پانچے لیکن خود لڑے ہیں دیکھیں آپ کے حرکے اینے ون سکس ویٹی سے اجاز الحق جیتے ہیں یہ میں نے نہیں جیتی دیکھیں یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کس کو کہاں سیٹ دینی ہے کون سی سیٹ چیننی ہے ہمارے موڈل بڑا ڈیفرنٹ ہے پہلے تو میں اپنے حلقے کی بات شروع کر لی میرا حلقہ فریہ ہے کہا جاتا تھا نا کہ پی ٹی آئی کا ووٹ یہاں پہ موجود ہے جی ٹی روڈ پہ بڑے شیعروں میں ساؤت پنجاب کا آخری ڈسٹرک کا بہاول نگر تحصیل ہارون آباد تحصیل فوڈ آباد اور ہم سے بورڈر جو ہے نا بورڈر پندرہ کلومیٹر بورڈر دور ہے ہمارے سے ٹوٹل دہی علاقے ہیں شوکت بسرا کے سپریم کورٹ سے کاغذ بہال ہوئے آٹھ دن رہتے تھے آپ کو پتہ جس طرح چھوڑ دن جو پہلے ہوتا رہا ہمارے ساتھ پارٹی توڑ دی کے نشان لے لیا گیا جس کو جوتا مجھے مور نشان ملا اس کے بعد شوکت بسرا مور کا تھا باقی سوری باقی دونوں کیا تھے جو دوسرے میری ونگز تھے ایک میرا ونگز جو تھا جو دوسرے دو کمپیٹیٹر تھے جی ان کی بات کر رہا ہوں نہیں میں آپ کی ساتھ پروینشنل سیبنٹ کی بات کریں ایک کا تھا اپنا بغلا اور ایک کا تھا بوتل میں سیکھ بات بتاؤں میرا پہلا جو میرے جب میرے اور مرسیس کے کاغذر جائے بغلا تو آپ کا اڑ گیا ویسے بغلا اڑ گیا اور جو جو اڑے گا نا یقین مانے وہ شکل دکھانے کے قابل نہیں رہے گا جو خان سے خدداری کرے گا یہاں پرویز خٹک جیسے محمود خان جیسے عثمان بزدار جیسے بڑے بڑے نام آپ دیکھ لیں ایم این ایم پی تو کیا ان کی فریہ تکٹ آور دلوائی تھی ان کو ہاں تکٹ آور دلوائی تھی میں پرانا وہ کینڈیڈ تھا کیوں نہیں میں اس میں کوئی دو راہے نہیں ہیں دو راہے نہیں ہیں چونکہ وہ میرا ونگ تھا اور آج اس کی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد لوگ کہتے تھے اس کی ہاتھ میں لائن نہیں ہے ایم پی اے بننے کی وہ بندہ عمران خان کی وجہ سے ظاہرہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوئی عمران خان کی وجہ سے وہ ایم پی اے بن گیا آج حالت یہ ہے میں نے اس کو کہہ دیا ہے کہ فوری ریزائن کرے پورے ہمارے ہلکے میجیٹیشن ہو رہی ہے اور فوری آگر نون لگ میں جوائن کی ہے کیسے کہ آپ نے میں نے تو سنا وہ فون نہیں اٹھا رہے آپ نہیں نہیں ظاہر ہے وہ آیا تھا کہ ویڈیو پیغام میں نے دیا تھا وہ کب دیا تھا جب ابھی اس نے جوائن نہیں کیا تھا نا میرا فون سن رہا تھا نا پارٹی ہمارے صدر کا فون سن رہا تھا پھر میں نے ویڈیو پیغام دیا اور اس کو کوشن کیا کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے آج جو ویڈیو پیغام میں نے دیا ہے میں نے کہا فیل فور مصطفی ہو کر مسلم لگ نون سے آئے نا لیکن لڑے اس کی زمانہ ضبط ہو جائے گی اب بات درمیان میں رہ گی پھریا ہمارے کینڈٹ وہاں پہ تھے شوقت بسرا پی ٹی ای سے مسلم لگ سے نورلسل تنویر ایکس ایم اینے ہو اور اجاز الحق یہ عامر ڈکٹیٹر جو زیاؤل حق تھا اس کا بیٹا ہے اور ایک سیٹ کے لیے خاک چانتا پھر رہا ہے ہمارے ہلکے کی ایک تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ کے چینل پر اس کو بلائیں فیس ٹو فیس میرے سے پروگرام کر لیں کسی چینل پر کسی عدالت میں کسی کسی جگہ میں میں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا کہ آج ہو ادھر اسلامباد پریس کلپ فارم فورٹی فائیو یہ میرے پاس پڑھے ہیں اجاز الحق صاحب کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں ہم نے کوشش کی تھی اجاز الحق صاحب کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں وہ چارلیس ہزار ووٹوں سے میرے سے آ رہا ہے اور سیکنڈ نمبر پر مسلم نگنون والا ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ الیکشن کے میرے سے سٹے لیا فریہ ہوا کیا اس کے اندر آپ کہلیں اجاز الحق صاحب نمبر تھری ہے تھری نمبر پر آپ ایسے کریں نا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے دوسرے نمبر پر میں خود مار رہا ہوں اجاز الحق صاحب اگر پروگرام دیکھ رہے ہیں پلیس ہمارے پیڈیوسر صاحب آپ کو کچھ سے اپنے پروگرام میں لیں گے میں فریہ آپ کے پروگرام میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے پروگرام میں آکے فارم فارٹی فائیب دکھا دے شاکت بثرا بھی ہار مان لے گا اچھا الیکشنز بھی بڑا سٹیک پاکستان کا ہوئی ہے کہ آپ کی ایک نسل آپ کی ایک لوگ جو آپ کی امانت کتنی بڑی مقدس امانت ہے ووٹ آپ کو دیتے ہیں پتہ یہ چلے کہ آپ کے ووٹ جو پچاس آر سے بندہ جیتا ہوا ہے کسی اور کو جتوا دیا گیا ہے اس سے بڑا سٹیک کیا ہوگا خوش آٹ کرنا چاہ رہے تھے مریم نواز کے بارے میں بھی آج بات ہو مریم بی بی شباہ شریف میاں نواز شریف they are not elected آج تو وزیعالہ پنجاب نومنیٹیٹ ہے یہ سب الیکشن ہارے ہوئے لوگ ہیں آپ ہارے ہوئے لوگوں کو کسی کو وزیراعظم بنا دیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ بے وقوف ہیں یہ سسٹم چل جائے گا یہ انارکی بے اور پھیلے گی یہ مہنگائی ہوگی اور میں ہوں افرا تفریض سر تک چلی جائے گی یہ سو کال طرح کا جو ایک دھانچہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں نا وہی لوٹو اور پھٹو والا مالِ غنیمت لوٹا جا رہا ہے تیرا اببہ میں نے وہی بھی کہا تھا یعنی کہ آپ اپنے ابھی سوٹ چلائے تھے ان کے سٹارٹ میں آپ ان کے لوگ یقین مانے فریح آپ کو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے دعوت دی دیتے رہے ہیں آپ کو انہیں بات نہیں کی کر لیتے ہیں خوبصصاصی کیوں بات کریں بات کیے بغیر کیسے رہا کے چلی ہیں اچھا آپ ایسے کریں ہم آپ کی پرورم میں کہتا ہوں یہ ہماری سیٹ سے میں واپس کریں ہم بات کرنے کے لئے تیار ہیں ابھی میں بات سن رہا تھا رانا صاحب کی چھوٹا بھائی ہے اس ساتھ بھی مرنا جائے کوئی ہمارے سب لوگ ہر فورم پہ جا کے اپنے فارم 45 لے کر آئے ہیں ابھی تک وہ آرڈر پہ تیار ہو رہے ہیں ان کے جو فارم 45 ہے نا وہ اچھا مجھے بات بتا ہے میرے الکے میں جیئیوی بھی لڑ رہی تھی جمعات اسلامی بھی لڑ رہی تھی بیک بھی لڑ رہی تھی سب کے پاس وہ 45 ان کے پاس 45 فارم کہاں چلے گئے ہمارے صاحب آپ کی ٹویٹس بھی میرے سامنے موجود ہیں خاص طور پر ہمیں ذکر کیا میں اپنے اوپر اپنی جماعت کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف کے اوپر پروپاگینڈا کو مسترد کرتا ہوں ہمارے خلاف پروپاگینڈا صرف اس یہ ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن اس تو کیا گیا کل آپ نے دیکھا بلال بھوٹر صاحب نے بھی خاص طور پر آپ کی جماعت کا بھی نام لیا گیا اور پہلے کیونکہ ایک اور جماعت کا نام تھا پھر آپ کی جماعت کا نام تھا جس کو آپ کے خیال سے کتنا اثر پڑے گا اس تمام کرٹیسزم کا ان لوگوں کو جو جوائن کر رہے ہیں آپ کو فریہ بین ایک چیز تو میں پہلے آپ کو ارز کر دوں دیکھیں ابھی میں آپ سے پہلے میں ایک اور پروگرام میں تھا اور وہاں پر محسن شاہ نواز رانجہ صاحب بھی موجود تھے اور وہ فرما رہے تھے کہ ان کے ساتھ داندلی ہوئی ہے اور اگر پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی یہ کلیم ہے کہ ان کے ساتھ داندلی ہوئی ہے ہمارا یہ کلیم ہے ان کے ساتھ داندلی ہوئی ہے تو ہم نے تو ایک آسان راستہ اختیار کیا کہ ہم نے چیف الیکشن کمیشنر صاحب کے اسطیفے کا مطالبہ کیا اب سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھی اپنے حلقے میں ہاریں تو داندلی ہے اور اگر کمیشنر راول پنڈی یہ کہے کہ داندلی کروائی گئی ہے تو پھر کمیشنر راول پنڈی کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے لیاکہ چھٹا صاحب کا یعنی یہ دو دوغلا پن ہے اس کے اوپر بھی ہمیں ترجم کرنے کی ضرورت ہے اسی الیکشن پروسس میں آپ وپٹوریس ہیں آپ جیتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی جیتنی کی وجہ کیا ہوئی میری جیتنی کی وجہ یہ ہے کہ میرا ہمارا جو پلٹیکل ایکسپیرینس تھا میرے خاندان کا یہ ساتھوہ آٹھوہ الیکشن تھا ہمیں پتا تھا ریزلٹ کیسے لینا ہے میں آپ کو ایک بڑی نیٹوریس چیز بتاتا ہوں کہ جب ہم وہاں پر اپنے آر او صاحب کے آفیس میں موجود تھے تو وہ تو رات ساڑھے نو بجے وہاں سے چلے گئے اور پھر وہ اگلے دن تک تشریفی واپس نہیں لائے آر او آفیس میں آر او صاحب موجود نہیں تھے اور الیکشن کمیشن کا جو بھی عملہ یا جو بھی لوگ بیٹھے تھے ہمیں کوئی جو میری لیڈ چل رہی تھی اس میں ہمیں کچھ ایسے سگنلز ملے کے گڑھ بڑھ ہو رہی ہے فارم فورٹی فائیو کے مطابق ہماری لیڈ جو تھی وہ جس وقت فورٹی ون تھاؤزنڈ کروس ہو رہی تھی تو ای سی پی کے ویب سائٹ کے اوپر وہ تھرٹی ون تھاؤزنڈ آنا شروع ہو گی اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ میرا فارم فورٹی سیون بھی نکلوا لیں فارم فورٹی نائن بھی نکلوا لیں ایک انڈیپینڈنٹ کینیڈیٹ ہے وہاں پر شکیل شاہد صاحب آؤٹ آف نو ویر ان کا سات ہزار ووٹ کر دیا گیا اور جب فارم فورٹی نائن کے اندر دوبارہ فارم فورٹی فائیو کو کاؤنٹ کیا گیا پوسٹل بیلٹ کاؤنٹ کیے گئے تو وہ سات ہزار میں سے چھ ہزار ووٹ میرا نکلا اور وہ دوبارہ میرے اندر ڈالنے کے بعد اس ریزیلٹ کو کلیر گیا گیا یعنی میری وہ لیڈ جو 37,000 پہ کنکلوڈ کی گئی تھی وہ دوبارہ 43, 44,000 پہ پہنچ گئی یہ چھ سات ہزار کا ڈیفرنس کو چھوٹا ڈیفرنس نہیں ہوتا ہم لوگوں نے چونکہ پولٹیکل ایکسپیرنس تھا ہمیں پتا تھا کیسے منپلیشن ہونی ہے